نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیو سکسی نائن چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انگیتہ چلی رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور جبلپور میں ایک ایس ایجنسی کے کرمچاریوں نے نو لاکھ روپیوں کا گبن کرنے کا پریاس کیا لیکن جاج کے دوران ان کی پول کھل گئی دونوں کرمچاریوں نے مل کر پیسے اپنے پاس رکھ لئے تھے اور ایجنسی مالک کو لوٹ ہونے کے جانکارے دے گا گمراہ کرنے کا پریاس کیا تھا سی ایس پی رتیش کمار شیف کے مطابق لڑکنستانہ شیط میں گلکسی کے ایس ایجنسی ہے جہاں جیتیش پل لئی اور پریم یادو ایجنٹ کے پت پر کام کرتے ہیں جنسی کے مینیجر سریندر سونی نے مجھے نگر نوازی ایک شخص کے پاس سے نو لاکھ روپے لانے کے لیے دونوں کو بھیجا تھا جہاں سے واپس لوٹنے پر دونوں نے بتایا کہ مجھے نگر میں ان کی آنکھ میں مرچ ڈال کا بدماشوں نے پیسے لوٹ لئے ہیں جس کے بعد پولس میں شکایت درج کر آئی گئی لیکن جب پولس نے گھڑنا کی پڑتال کی اور موقع پر پہنچ کر لوگوں سے پوستاج کی ایون وہاں لگے سیسیلیوی کھنگالے تو کہیں بھی اس طرح کی کوئی واردات ہونے کی سراغ نہیں ملے جس کے بعد دونوں ایجنٹ سے سختی سے پوستاج کی گئی جس میں جیتیش پل لئی نے بتایا کہ پیسے اس کے گھر پر ہیں اور انہوں نے چھوٹ بولا تھا بہرحال پولس نے دونوں کے خلاف امانت میں خیانت سہیت انی دھاراؤں میں پرکرن ڈرج کا گرفتار کر لیا اور چارج شروع کر دی ہے جبلپور سے نیو سکشنہ انگلے واجت خان کی ریپورٹ یہ کل شام کو ایک گیس ایجنسی میں مینجر کے پتپر کاریرات سرویندر سونی کے دورہ ریپورٹ کی گئی کہ ان کے یہاں ایجنٹ کا کام کرنے والے جتیش پلے اور پریم یادو نام کے دو ویکتیوں کو انہوں نے ایک پودہ دار نیواسی مسکان سٹی کے پاس قریب 9 لاکھ روپے لینے کے لئے بھیجا گا جن کے دوارہ شام کو انہیں فون پر بتایا گیا کہ ایمار فور روڈ پر اس کے ساتھ ایک لوٹ ہو گئی ہے اور مرچی پاورڈر ڈال کر 9 لاکھ روپے لے کر اگیاد ویکتی بھاگ گئے ہیں سوچنا پر پہلے ویجینگر تھانا پولیس وہاں پہنچی اور اس کے بعد میں لڑگن شیطر ہونے سے یادو کولونی چوکی پراباری اور تھانا پراباری ایمار بریشت ادھیکاری جن پہنچے تھے وہاں لگاتار تزدیق کی گئی آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاج کی گئی تزدیق پر پایا گیا کہ ایسی کوئی گھٹنا وہاں پر کاریت نہیں کی گئی تھی اس کے بعد میں جو ایجینٹ ہیں جتیش پلڈے اس سے پوچھتاج کی گئی جس نے یہ قبول کیا کہ 9 لاکھ روپے اس نے اپنے گھر پر چھپا کر رکھ لیے ہیں اس کا عدیش یہ گبن کرنا ہی تھا اس کے گھر سے 9 لاکھ روپے کی جبتی کی گئی ہے اور موبائل آدھی کو جبت کیا گیا ہے اسی طرح کی اور خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے نیو سکسٹی نائن چینل جب تک کے لیے تھنے باد